موسیقی ایک نگاہ کرم اے شفیع البرہ خاتم الانبیاء یہ ایک تالیس افع وعدت قلونی کے رہائشی تحمینا جبی ہیں جو پیدایشی طور پر نابینا ہے ان کی زندگی میں کچھ اندھیرہ تو مفلسی اور غربت لے آئی اور رہی صحیح قصر بے نور آنکھوں نے پوری کر دی لیکن تیمینہ عظم و حمد کا پیکر بن گئی اور انہوں نے علم کے نور سے اپنی زندگی کو روشن بنانے کا تحیہ کیا مسلسل تگہ دو اور انتھاک مینت کے بعد انیس سو باندھوے میں اسلامیات میں ایمے کیا اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئی آج کل وہ گورنمنٹ پوسٹ ریجورٹ کالیش وادر سروٹ میں علم کی روشنی بکھے رہی ہیں اللہ نے ان کو بہترین آواز سے نوازا ہے اور جب وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیت برعب پیش کرتی ہے تو سما بن جاتا ہے ایک نگاہِ کرم اے شفیع البرہ خاتم الانبیاء آپ نورِ ازل آپ شم میں حرم آپ شمس دوہا تیمینہ کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور وہ تین بہنوں اور دو بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں ان کی ایک اور بہن سکندرہ فردوس بھی پیداشی نابینا ہے اور انہوں نے بھی عوصلہ نہیں ہارا عالی تعلیم حاصل کی اور کالج میں پڑھا رہی ہیں خود تیمینہ نے تو مشکلات اور مسائل میں تعلیم حاصل کی لیکن ان کی خواہش ہے کہ بینائی سے محروم بچوں کی زیورے تعلیم سے راستہ کرنے کے لئے سہولتے بہتر بھرائی جانی چاہیے ہیں سوسائیٹی میں ایکسپٹنس نہیں ہے سوسائیٹی ایکسپٹ نہیں کرتی ایک سپیشل یعنی بلائنڈ کو سپیشل فرد کو ایکسپٹ اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ ان کو ان کے نورمل لوگوں کے ساتھ انہیں رکھیں ایکسپٹنس ہی ہوتی ہے کہ آپ انہیں نورمل لوگوں کے ساتھ انہیں فیل نہ کرائیں اگر آپ انہیں ان کی معذہوری فیل کرائیں گے تو پھر اور زیادہ وہ ڈس آٹ ہوں گے تو انہیں انکرج کرنا یہ سب سے بڑا بہت ساری جگہوں پر اس چیز کی کمی ہے تو سٹڈی میں جو بھی کافی کباہتیں ہیں ہماری سٹڈی میں ہمیں بہت دشواریاں پیش آتی ہیں پڑھتے وقت سٹوڈنٹ لائف میں سب سے پہلے تو بکس نہیں ہوتی بریل میں بریل میں بکس پروائیڈ ہونی چاہیے عظم و حمد کی پیکر تیمینہ جمی اپنی ساتھی سادہ کیلئے بھی باعث فخر مثال ہے اور وہ اس کا برملہ اعتراف بھی کرتی ہیں اللہ تعالی نے ان کو اگر ایک چیز کی کمی دی ہے اور خوبییں اتنی دے دی ہیں ان کو کہ یہ ہر خوبی سے اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہوا ہے اور بعض کا تو ہم انہیں دیکھ کے تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں اس طرح بوجھ نہیں سمجھا ہوا تیمینہ نے اپنی معذوری کو کبھی بہانہ نہیں بنایا کبھی اس کو معذوری نہیں سمجھا اور تیمینہ کو کبھی ہمیں محسوس نہیں تیمینہ نے ہونے دیا کہ تیمینہ دیکھ نہیں سکتی ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ تیمینہ ہمارے ساتھ ہر وہ چیز دیکھتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم سے بہتر دیکھتی ہیں ان کی بسارت کی کمی جو بصیرت نے پوری کی ہے وہ شاید اللہ تعالی نے جو ان کو عزاز بخشا ہے وہ اس سے ہم محروم رہ گئے ہیں ماشاء اللہ سے کہنا چاہئے اللہ تعالی نے تیمینہ کو نظر تو نہیں دی مگر اس کے ساتھ جو تصنیم نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالی نے اس کو تمام خوبیوں سے نواز دیا ایک چیز کی کمی کر کے اس کے ساتھ اللہ تعالی نے تمام خوبیوں سے اس کو عطا فرمایا ہے تو کسی مدد فیل نہیں ہونے دیتی ہے کہ شیز اب لائن تیمینہ جب ہی ایک فرد نہیں ایک تحریک ہے اپنی ذات میں ایک انجمن ہے کہ انہوں نے بینائی سے محرومی کے باوجود نہ صرف خود عالی تعلیم حاصل کی ایسے روشن کردار موشے کا قیمتی اساسہ ہوتے ہیں کیمرمن رزوان علی کے ساتھ آمرہ عبرار سٹی ٹواری ٹو